سائیوال واقعے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم ایک مطلب پھر حاضر ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سائیوال واقعے کی جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے سائیوال واقعے کی جی آئی ٹی رپورٹ کی کمیٹی کی صدارت اسمان بزدار وزیراعلا پنجاب خود کر رہے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی پدائی رپورٹ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خلیل اور اس کے خاندان کے قتل کے ذمہ دار پولیس افسران جو کہ اس واقعے میں ملوث تھے وہی ہیں انہی کو ٹھرا گیا ہے اور ان کے خلاف دہشتگردی کی عدالت میں مقدمہ چلا آ جائے گا اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹارگٹ بالکل ٹھیک تھا جبکہ خلیل اور اس کا خاندان اس ٹارگٹ کی زد میں آ گئے البتہ یہ سی ٹی ڈی والوں کی غلطی ہے جس کی بنا پار ان کو دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے کیس چلا آ جائے گا یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جی آئی ٹی ہی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ